میں نے عمران خان کی آپشن دی ہے لیکن اگر وہ بھی ویسے ہی ثابت ہو جیسے دوسرے ہیں تو ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی ایک تو یار میں نے عمران خان کا نام کوئی نہیں لیا سچی بات کو سکتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ وہ آپ نے اسے دیکھا ہے باقی میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی میں اس پر قائم ہوں اور اس عرصے میں بھی میں نے بڑا خان صاحب کو دیکھا سنا بھی ہے ہی ڈازنٹ فکس دی میچ ہی ڈاز نوٹ فکس دی میچ اتنا مجھے پتا ہے کیونکہ آپ بھی ینگ ہو تو آپ بھی اگر تجربگاہ سے گزرو گے تو آپ سے بھی بھولی بستی بڑی باتیں ہو جائیں گی بہت ساری ہماکتوں سے بھی انسان علم اور عقل سیکھتا ہے تو میں نہ اس کو فریشتہ سمجھتا ہوں نہ اس کو جنات میں سے نہ کوئی سپر پاور ہے ماشاءاللہ جب دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تو ہم معاملات زندگی میں نرم ہوتے ہیں وہ اتنا نرم نہیں ہے کچھ حصول اس کا بڑے چینج ہو اس وقت تو اس کے علم میں بھی نہیں ہوں گے مگر اس وقت اس نے مجھے بتایا تھے مگر اس مرتبہ میں جب مانچسٹر گیا تو ہم نے سولہ تاریخ پچھلے ماہ کی تو وہ اس نے ایک اعلان کیا اور وہ اعلان سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی سچی بات چیئے وہ حیرت اس لیے ہوئی کہ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ چندہ لینے کیلئے کسی بھی شخص کے پاس جا سکتا مگر وہاں اس نے عجیب و غریب سا اعلان کیا کہ میں نے آئی تک کسی غیر مسلم سے چندے کیلئے اپیلنے کی یہ اس نے انگلینڈ میں اعلان کیا اب کوئی ہوتا ہے انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کوئی فضول بار ٹالرٹ نہیں ہوتی تو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی اپیل کی ہے اپنے کاموں کے لیے اب ملک میں کسی کام کے لیے تو اپنے ہموطنوں سے کی ہے اور مسلمانوں سے کی ہے میں نے باہر کسی غیر سے کبھی کوئی چندہ نہیں مان تو مجھے وہ فرس ٹائم اس کی یہ بات سنی میں نے اور میں نے اس کی طرف دیکھا میرے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ کیا اس کے چہرے سے سچ ٹا پک رہا یا ویسے ہی کہہ رہا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر تو نہیں ہے یہ تو مجھے یقین آگیا دوسری ایک مردہ اس نے بات کی تھی اس نے مجھے کہا دی کہ پروہ حضرت صاحب میں اپنے جو ہسپتال کو فنڈ دینے والے ہیں ان سے میں سیاست میں چندہ نہیں لیتا میں نے بین رکھا ہوا ہے کہ دوزو ہیلپ ڈی ہسپٹل یہ وہ اصول ہیں یہ کوئی اتنی عجیب و غریب باتیں نہیں ہیں میں آپ بڑا شکی آدمی ہوں آپ کی طرف ایک دعا کسی نے مجھے کہا کہ وہ ہمارے کوئی چودی محمد علی ہوتے تھے تو کسی نے مجھے کہا کہ پروہ حضرت صاحب اتنا زبردست آدمی ہے اتنا ہارڈ ورکنگ ہے کہ پچھلے پچیس سال سے اس نے ایک دن بھی دفتر آنے میں ناغہ نہیں کیا تو میں نے کہا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک دن بھی اسے برداشت نہیں ہوا کہ اس کے کرچی پہ کوئی اور بیٹھ جائے میں آپ بڑا شکی ہوں آپ کے طرح ویسے تو جیل میں تنز و تشنی کی زیادتی ہے پانی میں نمک ہے اور طبیعہ تو چلتی رہتی ہے کوئی نے کوئی شک و شبہ ہوتا رہتا ہے مگر فرینکلی ٹیلے گی کہ میں نے خانسہ میں کچھ صفات ایسی دیکھی ہیں ایک سے ایک دن آپ کو پتہ نہیں یاد ہے ایک مجلس میں لگا تو اپنے پورے قصے نا دورانے شروع کر دیا اس کے بعد کوئی توبہ مانگنے کی کہا اس کا موڑ تھا کہ وہ جوانی میں کیا آ رہا کیا غلطیاں ہوں کہ میں نے کہا بھائی سنو یہ لوگ ماف کرنے والے ہیں تم پاگل ہو ہم نے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو ماف کر دیا تو تو کیوں داستان سنا رہا ہے بچ اتنا کافی ہے کہ جب سے تم نے اسلام تو بقول تمہارے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے مرضی سے جب قرآن پڑھا ہے میں کہ جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے تم سے کوئی بڑی اگر خطا نہیں ہوئی تو ہم مان لیں گے بچ that's enough مگر تیسری بات میں آپ کو بتاؤں میں اس کا آپ کو option اس لئے کہہ رہا ہوں کہ frankly telling you میں آپ چیخ تو نہیں نہ رہا آپ سے باتیں کر رہا انہوں ہلکی بھلکی باتیں ہیں اس لئے کہ میں آپ سے یہ کروں کہ میں نے کاریازم کے انتخاب میں اللہ کی ایک صفر دیکھتی ہے جو کہ ایک کام ہوتا ہے کام اس کام کی ایک نویت ہوتی ہے اس کام کا ایک character ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں مل کے اہلیت کا اسبات کرتی ہیں میں کاریازم کو بہت بڑا انسان مانتا ہوں میں اغبر صغیر میں اتنا بڑا شاید انسان اور مسلمان نہیں تھا اب اس کی commitment کا یہ حال تھا کہ جب اس کو کہا گیا نا کہ جناب کاریازم آپ اتنی مینہت اتنی جان کیوں مارتے ہو تو اس نے جو جملہ بولا ہے نا وہ میرے دل سے کبھی نکلا نہیں ہے اس نے کہا میں اس لئے یہ کر رہا ہوں کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے کہے well done Mr. جناب میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑے کوئی commitment کسی انسان کی ہو سکتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے صوفی سے بھی بڑا صوفی تھا جس کی commitment کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے اس کے کام ایک سپرد کیا اور اس کا اپنا ضمیر یہ کہتا تھا کہ میں مجھے وہ یاد آتے ہیں جب بھی لفظ تو مجھے میری آنکھوں میں آنسو جاتے ہیں یا تمہارا لیڈر تو وہ تھا کہ جس نے جب وہ کہتا ہے جب میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ well done Mr. جناب کہ تم نے بہت اچھا کام کیا میں خوش ہوں پھر ایک اور جگہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے یہ کہے قیامت کے دن کہ اے محمد علی تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تم مسلمان کے طریقے جیئے تم نے مسلمانوں کی خدمت کی اور تم مسلمان کی طریقے مرے اس سے بڑی اچھی commitment گیا یہ اس وقت ہوا جب اتنے بڑے بڑے علماء وقت جتے وہ ہنود کے غلام بنے ذہنی غلام احرار گانڈی کے ذہنی غلام جو بند پہ ہنود کی حکومت بریلی نان پلا سمجھا جا رہا ہے حالانکہ بریلیوں نے پاکستان کے حق میں وورڈین مگر اس کے باوجود ان کا وہ تشخص نہیں تھا کسی انتلیکشوال فیلڈ میں آتا آرگومن نہیں تھی محبت سے دیا انہوں نے کاری آزم مگر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی جو میزان لگی ہوئی تھی اس میں یہ دیکھا گیا کیا دیکھا گیا اس کی ایک مثال آپ کو دیکھا کل وائسرائے لارڈ ویول نے کاری آزم کو بلایا گفت و شنید کے لئے اور اس سے کہا اور یہ بات یاد رکھی کہ انڈیا میں ایک وائسرائے ایک لیفٹینٹ گورنر ہوتا تھا وہ لیفٹینٹ گورنر انڈیا تھا لارڈ اسپی سنہ تھا تو وائسرائے نے کاری آزم سے کہا کہ اگر ایک لیفٹینٹ گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا اور یہ اسے لالے سے دے رہا تھا اگر تم چاہو تو تم بھی لیفٹینٹ گورنر بن سکتے ہو کاری آزم نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور سیدھا مار شروع کر دیا گیٹ کی طرف تیز دیت تو لارڈ ویول کہتا اس نے خود واہ کر لکھا کہ میں پیچھے پیچھے بھاگا اس کے گیٹ پہ آکے میں اسے آن لیا میں کہ مسٹر جناح مسٹر جناح تو مسٹر جناح بڑے اتمینان سے واپس مڑے اور انہیں نے کہا یور لارڈ شپ آئیو نوٹ کم ہیر ٹو سیل مائی نیشن اس نے کہا یور لارڈ شپ میں یہاں قوم بیچنے نہیں آیا آئندہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو میرے گھر پہ آتی آپ کو بتا ہے لارڈ ویول نے جواب میں کیا کہا آپ کیا کہو گے آپ کہو گے کتنا بڑا کردار تھا اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا ہی تو پاگل ہے اتنے بڑے منصف کو ٹھکرا دے نا سارے ہندوستان اس نے کہا می گاڈ اس نے نہیں کمپلیمنٹ دیا اس نے کہا یہ اتنا زدی آدمی ہے کہ اپنے موقف کو اتنی بڑی قیمت کے لئے بھی نہیں چھوڑ رہا تو خاندین و حضرات اس وقت یہ کریکٹر بڑے صغیر کے کسی ملا کسی غیر ملا کسی صوفی کسی دیندار میں نہیں تھا he was the greatest man of his time اب کوئی greatest man نہیں ہم ڈھون رہے not at all بڑے آدمی گئے آئے اشاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر وہ گئے اب رہ گئے ہیں کام ہمارا بیمانیاں مکر و فریب قوم سے جھوٹ دھوکہ دہی ناجائز اس کے لئے ہمیں صرف ایک ایماندار آدمی چاہیے that's all we need that's what i say ہمیں نقرے نہیں چاہیے ملک و ملت اس طرح نہیں بچے گی ہمارے سورسز ساری دنیا سے زیادہ ہیں ہم امیر ترین قوموں میں سے ہیں ہمارے بچے کیوں سی سکتے پھرتے ہیں the only thing is we need somebody who should spend our money on us